الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الكریم والا آلہ واصحابه اجمعین اما بعد وعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقترب للناس حسابهم وهم فی قفلت معردون بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو لقدتم من لسانی یفقہ قولی میری عزیز سامیات آپ سب ہی کار درس قرآن مجید میں تہہ دل سے خیر مقدم ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے آپ سب بلو الحمدللہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اچھا رکھے شراط مستقیم پر رکھے دنیا اور آخرت دونوں میں کامرانی اور کامیابی نصیب کرے آمین درس قرآن مجید میں کیا چل رہا ہے کونسی سورہ مکمل ہوئی ہے سورہ توہا مکمل ہو گئی ہے اور آج انشاءاللہ ہم لوگ سورہ انبیاء سٹارٹ کریں گے سورہ انبیاء کا سورہ نمبر کیا ہے ٹوائنٹی ون تو سورہ انبیاء جیسے کیا آپ کو معلوم ہے مصطف میں 21 نمبر کی سورہ ہے جہاں تک کہ سورہ کے نام کا تعلق ہے تو یہ اس کا مرکزی مضمون ہے سچ نہیں ہے چونکہ اس سورہ میں بہت سارے نبیوں کا تذکیرہ ہے اس نزبہ سے اس کا نام سورہ انبیاء ہے انبیاء میں اس کیا ہوتا ہے نبی کی جمعہ ٹھیک ہے انبیاء پروفیٹس ٹھیک ہے تو چونکہ آگے چل کے آئے گا بہت سارے نبیوں کا تذکیرہ اس وجہ سے یہ سورہ کی پہچان بن گیا اور اس کا نام سورہ انبیاء پڑ گیا ٹھیک ہے جہاں تک زمانہ نزول کا تعلق ہے آپ لوگوں کو پہلے سے کیا پتا ہے مکی سورہ ہے کی مدنی سورہ ہے exactly مکی سورہ ہے مکی سورہ ہے یہ اور اس کا جو زمانہ نزول ہے وہ مکہ کا دور متوسط ہے یعنی middle period of mackan life ٹھیک ہے تو رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں تھے تو آپ جو starting کا دور تھا پھر ایک middle period اور پھر last period اس طرح سے divide کیا گیا ہے تو جو middle period تھا اس کے موضوع اور مضمون سے پتا چلتا ہے کہ یہ middle period کی سورہ ہے اور موضوع اور مضمون کے لحاظ سے اس سورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مشرقین مکہ کے درمیان جو کشم کش برپا تھی اس کو پیش کیا گیا ہے کہ ان کے کیا کیا اعتراضات ہوتے تھے اور کس کی طرح سے وہ پلاننگز کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے خلاف اور اسلام کی دعوت کو روکنے اور اس کو پھیلنے سے روکنے کے لیے کتنی خفیہ پلاننگز کیا کرتے تھے یہاں پر منچنڈ ہے اور اس بات کے لیے ان کے اوپر تنبی ہے کہ ایسا کرنا وہ چھوڑ دیں اور حقیقت حال ان کو بیان کی گئی ہے کہ جو لوگ بھی اس طرح کا رویہ روہ رکھتے ہیں اپنے رسول کے ساتھ تو ان کا کیا انجام ہوتا ہے اس سے ان کو خبردار کیا گیا ہے جس قسم کی جس قسم کی مخالفت اس میں نظر آتی ہے وہ اپنے آپ میں اس کو واضح کرتی ہے کہ درمیانی دور کی سورہ ہے مکہ کی کیونکہ شروع میں تو بہت مخالفت بہت لائٹ چیتے پہلے تو خفیہی دعوت چل رہی تھی پھر درمیان میں جو مخالفت ہوئی تھی لیکن اس میں وہ زور نہیں پک رہا تھا اور جو آخر دور ہے مکہ کا تھا اس میں کیا تھا کہ بہت زیادہ ٹارچر اور پرسیکیوشن بڑھ گیا تھا فیزیکل ٹارچر ایس بل از مینٹل ٹارچر تو اس درجے کا ٹارچر تو نہیں پتا چلتا ہے اس کے مضمون سے لیکن وہ پلاننگز کرنا اور دعوت کو زک پہچانے کی کوشش کرنا اور دعوت کو کچل دینے کی کوشش کرنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ لے کر آئے اس کو جھوٹ بتا دینا اور ترہ ترہ کی بوتان دگانا اور ترہ ترہ کی لوگوں میں غلط فہمیاں پھیلانا تو یہ اس سورہ کا مرکزی مضمون ہے پھر انبیاء علیہ السلام کے واقعات سے بھی یہی ناتیجہ نکال کے دکھا دیا گیا ہے کہ دوسرے نبیوں کی بھی مخالفت کی گئی تھی تو اس طرح سے یہ سورہ آگے بڑھتی ہے یہ سورہ اپنی پچھلی دو سورتوں سے بھی مشابہت رکھتی ہے یعنی جس کلاس سورہ وہ ہے سورہ طوحہ اس سے پہلے سورہ مریم سورہ مریم میں اور سورہ انبیاء میں بہت زیادہ مشابہت ہے سورہ مریم میں بھی کئی انبیاء علیہ السلام کے واقعات بیان کیے گئے ہیں قصص النبیگین کے انداز میں اور اس سورہ میں بھی کئی انبیاء کے واقعات بیان کیے گئے ہیں قصص النبیگین اور انبیاء الرسول دو الگ الگ استلاحات ہیں پہلے بھی ہم کئی بر بتا چکے ہیں لیکن اگر آپ میں سے کچھ لوگ نئے ہیں یا کچھ لوگ بھول گئے ہیں تو پھر سے بتا دیں قصہ سن نبیگین یعنی انبیاء علیہ السلام کے واقعات قصے کی شکل میں اور انباؤر رسول یعنی ان رسولوں کے واقعات جن کو خبر دی گئی تھی نبا میں خبر ہوتی ہے نا تو خبر دی گئی تھی کہ انہیں کا مطلب رسول ان تک دعوت لے کر پہنچے تھے اور وہ نہیں مانے تھے تو ان پر عذاب آ گیا تھا تو وہ چھے رسولوں کے واقعات جن کے قوم کے نہیں ماننے کے بعد ان کی قوم پر عذاب آ گیا تھا ان تمام قصوں کو ان تمام واقعات کو کہتے ہیں انباؤر رسول ٹھیک ہے اور قصہ سن نبیگین کس کو کہہ سکتے ہیں جن کچھ نبیوں کا ذکر ہے لیکن ان کے قوم پر عذاب آنے جیسا کوئی تذکرہ نہیں ہے مثال کے طور پر ابراہیم علیہ السلام ہوئے عیسیٰ علیہ السلام ہوئے یحییٰ علیہ السلام ہوئے اور یعقب علیہ السلام یوسف علیہ السلام یہ سارے جو نبیوں کا تذکرہ ہیں وہ قصہ سن نبیگین کے انداز میں ہیں یوسف علیہ السلام ہوئے ٹھیک لیکن آپ کو پتہ چھے رسول ایسے ہیں جن کے اندعوت دینے کے بعد ان کی قوم نہیں مانیتی تو ان پر عذاب آ گیا تھا اور قرآن نے ریپیٹیڈلی اس کو بیان کیا ہے تو قصہ سن نبیگین تو یہاں پر سورہ انبیاء میں اور سورہ مریم میں ہے لیکن آپ سورہ عراف اور سورہ ہوت کا انداز دیکھیں گے اور سورہ کمر میں بھی تو اس میں یہ ہے امبا اور رسول کا انداز ہے کہ رسولوں نے دعوت دی اور ان کی قوم نہیں مانی تو ان پر عذاب آ گیا کون کون سی قوم میں تھی یا رسول تھی جلدی جلدی آپ لوگ بتائیں گے پلیس نو علیہ السلام کی قوم اور حود علیہ السلام کی قوم آدھ سوالی علیہ السلام کی قوم سمود اور شوہب علیہ السلام کی قوم مدین اور لوت علیہ السلام کی اور ان کی قوم آمورہ کی بستیاں اور موسیٰ علیہ السلام اور فیرون اور آل فیرون ان کا دریا میں غرقن ہے یہ چھے رسولوں کا جو تذکرہ ہے وہ امبا اور رسول کے انداز میں ہے باقی جتنے نبیوں کا تذکرہ ہے وہ قصص نبیگین کے انداز میں ہے لہذا اس سورہ میں سورہ انبیاء اور سورہ مریم میں خاصی خاصی مشابہت ہے بیچ میں جو سورہ آ رہی ہے سورہ توہا اس میں ایک بات تو کامن ہے کہ جیسے نبیوں ان دونوں سورتوں میں آگے پیچھے کی کئی نبیوں کا ذکر ہے لیکن سورہ توہاں ایک نبی کا ذکر بہت تفصیل کے ساتھ ہے وہ بھی آپ لو جی پوری تفصیل سے سن چکے ہیں اور وہ ہے موسیٰ علیہ السلام تو تینوں سورتیں مکی سورتیں ہیں اور مضمون اور ٹائم پیریٹ کے لحاظ سے ان میں مشابہت ہے بس اتنی تحمید کے بعد ہم لوگ باقاعدہ شروع کریں گے یہ سورہ سورہ انبیاء لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ چکا ہے لیکن وہ غفلت میں پڑے عراض کیے جا رہے ہیں کچھ ایسا نہیں لگ رہا ہے یہ سورہ اگرم اچانک شروع ہو گئی جیسے سورہ برات شروع ہوتی ہے سورہ توبہ بلکل صحیح آپ لوگوں نے کہا جانا یہ سورہ اچانک شروع ہو گئی ہے تمبی سے یوشولی جو سورتیں ہم لوگ دیکھتے ہیں سٹارٹ ہوتی ہیں تو اس میں یا تو اللہ کی رحمتوں کا ذکر ہوتا ہے یا تو قرآن کی عظمت کا ذکر ہوتا ہے رحمت کے ساتھ شروع ہوتی ہے لیکن یہ سورہ تمبی کے ساتھ شروع ہوئی ہے اس کی وجہ بھی وہ یہ جو سورہ توبہ میں بھی ہم لوگ جانتے ہیں کی کیوں اگرم سے شروع ہو جاتی ہے اس کا ایک ریزن یہ ہے نا سورہ توبہ کے لیے کی اس سے جو پچھلی سورہ ہے سورہ انفال وہ جہاں پہ ختم ہو رہی ہے وہی سے جیسے سورہ توبہ شروع ہو گئی ہو تو اس سورہ میں بھی آپ یہ چیز پائیں گے کہ سورہ توہہ جہاں پر ختم ہو رہی ہے جیسے اس کا بلکل سیکول ہے اس کا مضمون کا اگرم continuation ہے تو وہی سے جہاں پہ سورہ سورہ توہہ ختم ہوئی ہے جس طرح سے تمبی کر کے کہ نبی یہ لوگ سے کہہ دیجئے کہ ٹھیک ہے تم بھی انتظار کرو ہم بھی انتظار کرتے ہیں بلکل تمبی کی انداز میں پھر یہاں پہ تمبی کی انداز میں اس کو continue کرتے ہوئے سورہ شروع ہو جاری ہے تو اس میں مطلب سٹارٹنگ میں وہ انداز نہیں ہے یہ جوجوالی بہت ساری سورتوں کا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے اگدم سے تمبی کی انداز میں کہہ دیا کہ لوگوں کی حساب کا وقت قریب آگیا ہے لوگوں کا audit ٹائم بلکل نیئر ہے اور وہ ہے کہ غفلت میں بھی پڑے ہوئے ہیں اور ایراز بھی کر رہے ہیں دیکھیں حساب کا وقت قریب آنے سے ایک مراد تو یہ ہے جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے باتا چلتی ہے کہ آپ نے اپنی دو انگلیاں ایسے دکھائیں اور کہا میرے اور قیامت میں بس اتنا فرق ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معوض ہونا قیامت کے قریب ہونے کی اپنے آپ میں انشانی ہے ٹھیک ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ آخری رسولیں آخری نبی ہیں اور آپ کے بعد کوئی نبی نہ آئے گا اور نہ کوئی نصیحت کرنے والا تو قیامت اس کا مطلب بہت قریب ہے تو یہ جو کہا گیا کہ لوگوں کی حساب کا وقت قریب آ گیا ہے تو اس کا تو ایک مطلب یہ ہوا کہ قیامت اب بالکل ہی قریب ہے اب کچھ نہیں ہونا ہے سوائے قیامت آنے کے کیونکہ جو انبیاء آتے رہے کتابیں آتے رہے پھر چینجز ہوتے رہے پھر تعلیمات مسکھ ہوتی رہیں پھر دوسرے نبی اور رسول آتے رہے آتے رہے اب بس آخری رسول آ چکا ہے اب قیامت کے آ جانے میں کچھ بھی دیر نہیں ہے کیوں کوئی اپنی شامت کا انتظار کر رہا ہے چاہتے کیا ہیں انسان دوسرے مطلب یہ بھی ہوا کہ آخر جب لوگ رسول کی دعوت کا انکار کرتے یا اس کی نافرمانی کرتے ہیں تو پھر ان پر نعضاب آ جاتا ہے تو کیوں کر تو بھی وہ بھی تو حساب کا وقت ہی آ گیا بس یہ حالت نزہ آئے بس سمجھ لو ان کا حساب کا وقت قریب آ گیا کیونکہ وہ جو برزخی زندگی ہے وہ زیادہ فیل نہیں ہوگی سے لگے گا ابھی سوئے تھے ابھی جگہ دیا گیا ٹھیک ہے تو مطلب اپنی شامت بھولا رہے ہیں لوگ کیوں ان کے مات کا وقت مات سر پہ کھڑی ہے یا یوں کہیں کہ ان کا عذاب سر پہ کھڑا ہے رسول کی نافرمانی کیے جا رہے ہیں تو ان کے لئے عذاب ان کے سر پہ کھڑا ہے اور وہ ہوش میں ہی نہیں آ رہے ہیں وہ غفلت میں ہی پڑے ہیں وہ عراض ہی کیے چلے جا رہے ہیں دیکھیں دو الفاظ آئے ہیں وہم فی غفلت مردون غفلت بھی اور عراض بھی ٹھیک ہے غفلت اپنے آپ میں ایک جرم ہے کہ زندگانی کی حقیقت سے اور جو مقصد زندگی ہے اس سے اسے غفلت میں پڑے رہنا وہ اپنے آپ میں ایک جرم ہے کہ لہو لائب میں لگے ہوئے ہیں کھیل تماشے میں اور حقیقت حال سے بہت بے خبر ہیں اور اسے کئی نہ کئی بھولے رہنا ہی چاہتے ہیں کہ بھئے ڈراؤ مت کسی کو آخرت کی اور جہنم کی باہرے میں بہت آنے گا ڈراؤ نمت یاد نہ دیلاؤ تو یہ تو شدر مرد کرتا ہے ہاں کیا کرتا ہے شدر مرد مدائی ہاں جب وہ خطرہ کہیں سے پاتا ہے اس کو محسوس ہوتا ہے وہ ڈینجر میں اپنا ہے وہ سینڈ میں چھپا کے سوچتا ہے میں محفوظ ہو گیا یہ وہی والی بات ہے کہ ہم کو آخرت نہ یاد دیلاؤ ہم کو جہنم نہ یاد دیلاؤ اور تب ہم جا کے تھوڑا کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں تو یہ کمفرٹ لے جا کے جہنم کا ایندھن بنا دے گا ہاں تو غفلت بھی اپنے آپ میں ایک جرم ہے دوسرا موڑدون اور وہ عراض بھی کیے جا رہے ہیں پلٹے جا رہے ہیں پیٹ دکھائے دے رہے ہیں مطلب خود تو غفلت میں پیڑے ہی ہوئے ہیں لیکن ایک اللہ کا بندہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم وہ انہیں حق کی طرف بلا رہا ہے ان کا دامن پکڑ پکڑ کے گھسیٹ رہا ہے انہیں مطلب حق باقی تلقین کر رہا ہے بری بات سے روک رہا ہے جو حرکتیں کر رہے ہیں ان کے برے نتائج سے آگاہ کر رہا ہے تو اعراج کر رہے ہیں تو مان کٹ ہی ڈے رہے ہیں آج بھی تو یہی حال ہے صدیوں سے امت مسلمہ انہتات کا دور دیکھ رہی ہے زلطوں پستی کا دور دیکھ رہی ہے اور سب طرح کی دنیاوی عذاب ٹوٹے پڑ رہے ہیں امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور امت کے وہ جو انبیاء کے وارسین ہوتے ہیں ڈائی علم والے وہ لوگ اللہ کی طرف بلا رہے ہیں کرتے پکڑ پکڑ کر کھیج رہے ہیں کہ اللہ کے بندوں حق کی طرف آ جاؤ ان کو بلانے میں ان کو کچھ بھی نہیں ملتا ہے ان کا عجر اللہ کی ذمہ ہے وہ صرف پیور ہارٹ سے ان کو بلانا چاہتے ہیں لیکن پہلے سے تو غفلت میں تھے ہی اس پر سے ان کا اعراج بھی کر رہے ہیں ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ لوگ بھی بتا رہے تھے نا کہ جب آپ لوگ بلاتے ہیں دروز قرآن اٹینڈ کرنے کے لئے تو کیا ریسپانس دیتے ہیں لوگ یہ بہت زیادہ افسوسناک ہے اور بہت زیادہ ڈسپوائنٹنگ ہے کہ مطلب جب کسی کو حق کی طرف بلایا جا رہا ہے تو وہ اس کے خود کے فائدے کے لئے ہے سامنے والے کے لئے جو بلا رہا ہے اگر اس کا کوئی عوض نہیں لے رہا ہے کوئی عجر نہیں مانگ رہا ہے تو کومن سینس لگا کے بعد سمجھ جانا چاہیے کہ اس کو کیا ملتا ہے کیا ملتا ہے اپنا ٹائم انرجی خرج کر رہا ہے بندہ ہاں پھر ہم اس کی کیوں کر نہیں مان رہے تو یہ مطلب اس ایرا میں مطلب غفلت حقائق زندگی سے اور آخرت سے ایکچول جس لئے انسان کو کریئٹ کیا گیا تھا اس چیز سے اتنی بری دھرہ سے غفلت ہے اتنے موٹے موٹے ڈبیس پردے پڑ گئے ہیں اقلوں پر کہ وہ مطلب گفلت میں تو گفلت میں ایراس پر بھی اتر آئے ہیں لوگ کہ ماننا تو ہے نہیں اوپر سے انکار کرنا ہے مزاک اڑانا ہے مینٹل کیس کہنا ہے ہاں فینیٹک کہنا ہے ان لوگوں کو آج ہماری غفلتوں کا کیا کہیے کسی سے بھی پوچھو کہ قرآن مجید سامجھ کر کیوں نہیں پڑتے تو کہیں گے ٹائم نہیں ہے اور پھر ان سے پوچھو کبھی ان کی ہوابی بھی پوچھو آج کل انٹرویوز میں یہ جواب بھی ہم کو مل رہا ہیں جو ہم آپ سے شیئر کرتے رہتے ہیں پورا لیک آؤٹ ہو جاتا ہے کہ جب کوئی ہوابی پوچھو تو کہتے ہیں موبائل اس پیر ٹائم میں موبائل پر لگے رہنا بس اچھا لگتا ہے خیر کوئی قبول کر لیتا ہے کوئی نہیں کرتا دیکھیں آج ہم سوشل میڈیا میں اتنا زیادہ ٹائم دے رہے ہیں باوجود اس کے ہم اگرم اب کیا کہنا چاہیے بے خیرت ہو کے کہتے ہیں کہ ہمارے پر قرآن سمجھنے کا ٹائم نہیں ہے نا وہ تو ابھی میرا اسکول ہے تو ابھی کالیج ہے تو ابھی سرویس ہے تو ابھی بچے ہیں تو یہ سب تو زندگی بھر لگا رہے گا قابر میں اترنے تک کوئی نہ کوئی مسروفیات تو رہیں گی جو زندگی ہم گزار رہے ہیں اسی کے لیے تو گائیڈنس دے رہا ہے قرآن نا کہ کچھ اور کہہ رہا ہے ہاں ہم سے کہہ رہا ہے دنیا چھوڑ کے چلے جاؤ پہاڑوں پر یہ کہتا ہے کیا قرآن جو زندگی ہم گزار رہے ہیں اپنی society میں اسی کے لیے گائیڈ کر رہا ہے نا how to live life نا یہ ہی تو بتاتا ہے قرآن تو اس کے لیے ہم کو ٹائم نہیں ہے لیکن ہم سوشل میڈیا میں گھنٹوں گھنٹوں لگے رہتے ہیں ایک اپ ہے نا نختیم نختیم اپ اسی لیے بنا ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ جب بھی موبائل کو on کرو تو ایک آیت آتی ہے recite کرنے کے لیے ٹھیک ہے اور یہ جو اپ ہے نا پیارا یہ اسی لیے بنا ہے کہ لوگ دن بھر میں بہت 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 موبائل اٹھاتے ہیں اور فائنلی پھتا چلا کہ لوگ سو سو بہر ایک دن میں موبائل اٹھاتے ہیں سو سو بہر ہنڈرڈ ٹائمز کچھ لوگ ہنڈرڈ ٹائمز سے بھی زیادہ ہم خود ایک نیوز چینل پر ایک سروے دیکھ رہتے تو اس میں جب لوگوں سے انٹریکٹ ہو کے ان کی بائٹس بھی جا رہی تھیں تو ان سے کچھ لوگ ایسے تھے جن سے پوچھا گیا کی مطلب کتنے گھنٹیں موبائل یوز کرتے ہیں تو ایک ایک برادر بولیں کی پورے ٹائم صرف سونے کے لابہ موبائل اور سوشل میڈیا میں گزار رہے ہوتے ہیں باقی سمتائمز چیٹنگ کر رہے ہوتے ہیں اور کبھی فون پر بات کر رہے ہوتے گھنٹوں گھنٹوں جو ہماری ہیلٹھ کے لیے بھی انجوریوس ہوتا ہے لیکن وہ غفلت کا سب سے بڑا ثبوت ہے کہ ہم کہاں کھیل تماشی مل جو ہوئے ہیں بلکل غافل ہیں یعنی جو ہماری دماغ پر ہماری عقلوں پر جو پردے پڑھتے ہو مزید دبیس ہوتے جاتے ہیں موٹے تھکر تھکر ہوتے چلے جاتے ہیں تو جب ہم اس طرح فالو کریں گے کہ کہیں نون ایشو میں بلکل ہی الگ جائیں گے تو پھر ہمیں مین ایشو یاد کہاں رہے گا معاملہ یہ ہے اور پھر جب کوئی اللہ کا بندہ بلائے گا اللہ کی بندی بلائے گی اللہ کی طرف تو ہم عیراز کرنے میں ذرا دیر نہیں کریں گے ہم سے مت بتائیے اور آپ لوگ کو ملا ہوا جواب یہ تھا کہ یہ تو بہابی ہیں تو یہ تو چوبیس ہیں مطلب آپ کی طرف بلاؤ تو ایک لیبل دے کے اپنے کو روک لیتے ہیں کہ ہم کو یہاں اس لیے نہیں چاہنا اللہ تعالی ہماری عقلوں کو پیوریفائی کر دیں آئی نمبر ٹو ہے مَا يَأْتِهِم مِن ذِكْرٍ مِن رَبَّهِم مُحْدَثٍ إِلَّا اسْتَمَعُوهُهُمْ يَلْعَبُونَ نہیں آتی ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے کوئی نئی نصیحت مگر یہ کہ اس کو سنتے ہیں کھیلتے ہوئے اللہ تعالی فرما رہے ہیں کہ ان کے رب کی طرف سے کوئی بھی ذکر کوئی بھی نصیحت ان کے پاس نہیں آتی مگر جب بھی اس کو سنتے ہیں تو جیسے پلے فل ہو کر کھیلتے ہوئے مطلب وہ سیریس ہائی نہیں کھیلتے رہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں کس مشقت شاقہ کے ساتھ میسج کو پہنچا رہے تھے لیکن جب میسج کو پہنچایا جاتا تو ایسا ہنسی مزاگ کرتے جیسے کوئی معمولی بات ہے یا معمولی بات بھی نہیں بغیر ضروری بات ہے بلکل غیر ضروری بات اور اپنے کھیل میں الجھے ہوئے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سن کر ہی نہیں دے رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی بہت زیادہ تکلیف رہ دی تھی کہ مطلب یہ اپنے آپ کو نقصان میں ڈالے لے رہے ہیں اور میرے بات نہیں سن رہے ہیں تو ہر نصیحت کی بات کو کھیل تماشی کی طرح لیتے ہیں اور کھیل تماشی کو مقصد زندگی جیسے بنا لیا ہے جبکہ ٹھیک ہے کچھ تھوڑا سا set of free entertainment انسان کو کرنا چاہیے وہ بھی ایک زندگی کی ضرورت ہے لیکن اس کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ انسان تھوڑا سا freshen up ہو جائے ٹھیک ہے وہ تھوڑا بہت کام کر رہا ہوتا ہے بہت مصروف رہتا ہے تو تھوڑا سا mind fresh کرنے کے لئے چلو کہیں کبھی پکنک پر چلے گا یہ سامنے مسئلہ نہیں ہے لیکن صرف سیر سپاتا صرف ہنسی مزاگ صرف چارٹنگ اور صرف مطلب لاہو لائب بس یہ ہے تو کیا مقصد زندگی یہ تھا تھوڑا تو ٹائم دے انسان تھوڑا اپنے آپ کو ٹائم دے خاموش ہو کر بیٹھے یا لیٹے اور پھر سوچیں کیوں بنایا اس کے رب نے اس کو اور یہ جو پوری کائنات منظم طریقے سے چل رہی ہے یہ سب کے پیچھے کیا مقصد ہے کوئی بھی انسان اگر دھان دے اور غور و فکر کرے تو وہ حقیقت کو پا جائے گا ایون بغیر کلام اللہ کے یقین مانئے لیکن جب وہ کلام اس تک پہنچے گا تو اس بات کو ویریفائی کر دے گا کہ ہاں وہ بات تو بالکل سچی ہے تو ذرا غور کرے تو بات سمجھ میں آئے لیکن آل ٹائم they are playful they are playing جیسے لگ رہا ہے کہ کچھ مطلب serious issue ہی نہیں ہے اور ہم لوگوں کے society میں دنیا کی زندگی کو ایسے ہی لیا جاتا ہے کہ چار دن کی زندگی اس کے بعد مر جانا ہے جتنا ہو سکے موت مستی کر لو یہ کہا جاتا ہے خوب موت مستی کر لو اس کے بعد تو مری جانا ہے تو مرنا تو انہیں دیکھتا ہے مرنے کے بعد جو ایک عبدی زندگی کا دروازہ کھل جائے گا اس کے بعد کیا ہوگا اس کے بارے میں بہت غفلت میں ہیں انسان بہت غفلت میں ہیں تو اللہ تعالیٰ نے تو اپنا کلام نازل کیا اپنے رسول کو بھیجا اور ان پر اتنی مشقتیں آئیں اس کو پہنچانے میں میسج کو اور صحابہ نے اتنی اتنی تارچرز رہے اور لوگوں کو میسج پہنچایا اور اس میں کوئی بھی کوٹ آئی نہیں کی لیکن لوگ ہیں کہ وہ کھیل میں ہی پڑے ہوئے ہیں کھیل میں ہی آج کو سوشل میڈیا ہو یا موبائل کے گیمز یہ سب جیسے زندگی کے پریوریٹی بن گیا ہے وہ ہی مقصد زندگی بن گیا ہے جیسے کی فیس بک پہ دن بھار سکرین سکرول کرنے کے لیے انسان دنیا میں آیا تھا اسی لئے آیا تھا کیا ایک پاکستان کے ایک لڑکی کے بارے میں پورا ڈیٹیلز میں جانے کا وقت نہیں ہے وہ بتا رہی تھی کہ رات میں وہ لوگ سوئے تو کچھ ڈاکو آگئے پھر اس کے husband کا مرڈے کر دیا ٹھیک ہے وہ ابھی 6 months was اس کے marriage کو اس کا فائنلی statement یہ تھا کہ اگر میرے husband کو پتہ ہوتا کہ ابھی تھوڑی دیر کے بعد اس کو مر جانا ہے تو کیا وہ 12 بجے رات تک فیس بک دیکھ رہا ہوتا مطلب وہ رو رہی تھی کہ وہ 12 بجے تک فیس بک پر تھے ہیں اور ڈائی بجے ان کا مرڈر ہو گیا تو یہ ہے زندگی کی حقیقت ہم لوگ میں سے کوئی بھی جب بیمار ہوتا ہے تو بلکل پریشان ہو جاتا ہے ہال جاتا ہے تھوڑا سا بی پی بڑھ گیا حالت خراب تھوڑا سا کچھ بھی ایسا ہو گیا تو اس بات سے ڈر جاتا ہے کہ میں اللہ کے باغی ہوں اور اگر یہ وقت وہ ہے کہ مجھے اللہ سے ملاقات کرنا ہے تو کس مو سے جاؤں گی کس مو سے جاؤں گا اسی لئے تو اتنا پریشان اتنا ڈر کے ہاتھ پیر ڈیلا کر کے پسینہ چھوڑ دیتے ہیں لوگ تھوڑی سی بیماری میں صرف اس ڈر سے کہ مر نہ جائیں اور ابھی تو سی ڈی ایس ہوئے نہیں تھے اور ابھی تو توبہ بھی نہیں کی تھی اور ابھی تو زندگی اپنی خواہشات کی پورے کرنے میں گزار رہے تھے اور سیٹنڈی اللہ سے ملاقات کرنے کا وقت نہ آ جائے اس وجہ سے ڈر جاتا ہے مومن بندہ تھوڑی نہ ڈر جاتا ہے جب مومن کے موت آتی تو اس کے چہرے پہ تبسم ہوتا ہے وہ سمائل کر رہا ہوتا ہے کیونکہ وہی تو وہ وقت ہوتا ہے جب وہ اپنے رب سے ملے گا اس کا بہت انتظار تھا اور یہ جسم تو اس کے لئے پنجڑے کا کام کر رہا تھا اور یہ دنیا تو اس کے لئے قید خانہ تھی تو مومن تھوڑی ڈر جاتا ہے اگر تھوڑا بیمار ہو گیا یا احساس ہو گیا کہ مر نہ جائے وہ بہت خوش ہو جاتا ہے لیکن تو اللہ کے باغی ہوتے ہیں وہ اگدم ڈر کے کافنے لگتے ہیں کہ کہیں مر نہ جائے چاہے وہ تھوڑی سی بیماری ہو بس بی پی بڑھ گیا ہو بس اور کچھ بھی نہیں سب کچھ ٹھیک تھا لیکن اتنا خوف تاری ہو جاتا ہے پھر اس کے بعد اللہ پاک اچھا کر دیتا ہے اور پھر اسی غفلت میں چالے جاتا ہے یہ کتنی عبرت ناک بات ہے کہ کتنے لوگ مر جاتے ہیں آج کل دیکھئے ایسے تو کبھی بھی ہمیشہ کسی ایج میں بھی کوئی مر جاتا ہے وہ ہم لوگ کے مشاہدے میں آتا ہی رہتا ہے لیکن کوبیٹ میں کتنے کم کم عمر کے لوگ چلے گئے تو کیا جو زندہ ہیں ان کو ذرا بھی عبرت حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہر چیز کو ڈینائی کرلو موت کو ڈینائی کر سکتے ہو سب کے سامنے آ جاتی ہے اور ابھی انسان پلے فول تھا اور ابھی چلا گیا تو سمجھیں مقصد زندگی کو اور سیریس ہو جائیں سیریس ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ ہر وقت اگدم خوفناک سامو بنا کر بیٹھے رہیں اور بچے دھر جائیں سیریس ہونے کا مطلب مقصد زندگی پہچان جائیں اس طرف کوشش کریں وہاں کامیابی عبدی کامرانی اور ہمیشگی والی بادشاہی پانے کی کوشش کریں اور جہنم سے بات جائیں اور آخرت میں جو اتنا سنگین اور اتنا خوفناک وقت ہوگا اس میں پر امن کیسے رہا جا سکتا ہے اس کی تیاری کرنے بس اتنا کہا جا رہے شکل پر بارہ بجانے کے لئے نہیں کہا جا رہے پورے ٹائم آئر نمبر تھری لاہیتن قلوبہم ان کے دل کھیل کے خوگر ہو چکے ہیں وَأَسَرُنَّ جُوَا لَّذِينَ ظُلَمُوا وَأَسَرُنَّ جُوَا لَّذِينَ ظُلَمُوا اور یہ ظالم خفیہ طور پر سرگوشی کرتے ہیں حَلْحَادَ إِلَّا بَشَرُمْ مِثْلُكُمْ کہ نہیں ہے یہ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم مگر تمہاری طرح کے ایک انسان اَفَتَعْتُونَ سِحْرَوَانْ تُمْتُو بُسِرُونَ تو کیا تم جانتے بوچھتے جادو میں پڑھنے جا رہے ہو اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا کتنا لبک ناراض اور غزبناک معلوم ہو رہا ہے اگر آپ کو کلام کی پہچان ہو کہ ان کے دل تو بلکل کھیل کے خوگر ہو چکے ہیں یعنی یہ جو دنیا کی کھیل تماشا ہے اس کے بلکل آدھی ہو چکے ہیں اسی کھیل میں بڑے ہوئے ہیں اور اتنا ہی نہیں جب اللہ کا بندہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنی طرف بلاتے ہیں اور جو لوگ ان کی اوپر ایمان لیا ہیں وہ اتنے سٹانچ بیلیور ہیں کہ جائے کہ کوئی کتنا پرسیکیوٹ کرے وہ پھرتے نہیں ہیں تو اس بات سے ان کو بڑی مطلب تشویش ہوتی ہے کہ کہیں یہ دعوت پھیل نہ جائے کہیں یہ نیا دین مطلب پریویل نہ کر جائے تو اس بات سے مطلب خائف وہ کیا کرتے ہیں خفیہ پلیننگز کرتے ہیں سیکرٹ میٹنگز کرتے ہیں دو دو ورڈ آئے ہیں مطلب ایک تو صرف خفیہ ہوتا ہی ہے نجوہ بھی اسی لئے کہ مطلب سیکرٹ کانورزیشنز ایسی گفتگو جو بلکل سیکرٹ ہو پلیننگ کرنا آلک سے جھڑ کے سر جھڑا کے کہ یہ لوگ خفیہ سرگوشیہ کیا کرتے ہیں یہ لوگ پرائیویٹ کانورزیشن کرتے ہیں کس لئے کہ اس دعوت کو کیسے روکا جائے اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر اور لوگوں کو آنے سے کیسے روکا جائے اور کہ کس طرح سے بہک آیا جائے تو یہ پلیننگز کیا کرتے ہیں اور آگے فرمایا کہ پھر وہ پلیننگ کا کیا نتیجہ لے کے باہر آئے کہ ارے یہ تو ہمارے اور تمہارے جیسا ہی انسان ہے تو تم جانتے پوچھتے ہیں اور جو کچھ تمہیں متاثر کر رہا ہے اس کا کلاب تو جادو ہے یہ تو یہ تو ماجک ہے تم کیا جانتے پوچھتے جادو میں پڑھنے جا رہے ہو یعنی ان کے پلیننگز کا آؤٹکم یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو وہ بہکاتے پھرتے ہیں کہ تم جانتے بوچھتے کیوں جادو میں پڑھ رہے ہو بہت ساری سیکرٹ میٹنگز ہوتی تھی ان میں سے ایک آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں اتبا بن رویہ جو کی ہند بن اتبا کا والد ہے ہند جو ابو سفیان کی بیوی ہے یعنی اتبا بن رویہ ابو سفیان کے فادر ان لوگ ٹھیک ہے اتبا بن رویہ نے کہا کہ اپنے لوگوں سے دیگر مشرقین سے کہ ٹھیک ہے میں جا کے بات کرتا ہوں محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم میں بات کرتا ہوں مطلب یہ لوگ کا جو وہ تھا موضوع گفتگو تھا کہ اس کی دعوت رکھ نہیں رہی ہے کئی لوگ ایمان لے آتے اس کے دین پر اور پھر وہ اتنے پختہ ہوتے ہیں کہ بلکل تس سے مسنے ہوتے ہیں چاہے جو بگاڑ لو ان کا پر وہ واپس نہیں آتے ہیں تو کہیں یہ پھیل نہ جائے یہ نیا دین نہ پھیل جائے اور اور یہ محمد جو ہے مطلب اس کو پوری سرداری ہی حاصل نہ ہو جائے ہمارے ہمارے مطلب چودرہت کا کیا ہوگا تو اس بات کا ان کو ڈر تو رہتا ہی تھا ٹائم ٹو ٹائم الگ الگ ٹائپس کی پلاننگ کیا کر جائے تھے تو ایک بر یہ پلاننگ ہوئی کہ ٹھیک ہے عدبہ یہ باقیوں کا ریپریزنٹیٹیو بن کر ان کو جا کے کچھ مطلب آفرز دے تاکہ شاید اس سے مطلب اپنی دعوت سے باز آ جائیں تو عدبہ بن ربیہ جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہتا ہے کہ اے بھتیجے کیونکہ عمر میں تو کافی بڑا تھا نا عدبہ اے بھتیجے یہ تم نے مطلب کون سا دین اختیار کر لیا ہے جس سے باپ بیٹے کو جدا کر رہے ہو خاندان میں تفریق ہو گئی ہے ہمارے عباو اجداد کو سب کو گمراہ قرار دے دیا ہے یہ نیا دین آ گیا ہے یہ تم نے کیا کر دیا ہے پھر آگے بولا کہ اگر تم اس کی اس کی وجہ سے سرداری چاہتے ہو یا مال و دولت چاہتے ہو تو ہم پورا مال تمہارے قدموں میں بچھا دیں گے اگر تم سرداری چاہتے ہو تو ہم ستب مل کر تم کو اپنا سردار بنا لیں گے اگر تم تم بادشاہت چاہتے ہو تو تم کو اپنا بادشاہ تسلیم کر لیں گے اور اگر تمہارے اوپر کوئی جادو کا اثر ہو گیا ہے تو ہم سب سے اچھا طبیب عرب و عاجم میں سب سے اچھے طبیب سے تمہارا علاج کرائیں گے بس اس دعوت کو چھوڑ دو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی سے سنا اور پھر سوال کیا کہ ابوالوالید تمہارے بات پوری ہو گئی کہ اب یہ اور باقی ہے تو عدبہ نے بولا نہیں میری بات پوری ہو گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بس عزب اللہ بسم اللہ کے ساتھ سورہ حامیم سجدہ کی آیات تلاوت کرنا شروع کر دیا اور آپ کرتے گئے کرتے گئے یہاں تک سجدے کی آیت آئیت آئی اور آپ نے سجدہ کیا اور پھر رسول اللہ صلی اللہ عدبہ سے کہا کہ میرا جواب آپ نے سن لیا یعنی وہ ساری تنبیہات اس میں آ گئی تھی کہ تم کیا کر رہے اور میں تمہیں کہا ایک چلی کس طرف بولا رہا ہوں تو کہا میرا جواب سن لیا اب آپ کی مرضی جو کرنا چاہے کریں تو عدبہ وہاں سے اٹھا اور واپس اپنے لوگوں میں آیا تو لوگوں نے کہا کہ اس کا چیرہ ایسا نہیں ہے جہ ست گیا تھا معاملہ کیا ہے تو عدبہ نے کہا کہ دیکھو میں نے اسے ہر طرح سے آفر پیش کیا لیکن نہ ہی اس کا جو کلام ہے جو وہ پیش کر رہا ہے یعنی یہ قرآن مجید نہ ہی وہ صحر ہے نہ ہی وہ کہانت ہے اور نہ ہی کوئی ایسی مطلب جادوی چیز تو وہ جو کر رہا ہے اسے کرنے دو اس کا راستہ چھوڑ دو عدبہ کہہ رہا ہے خود اتنا بڑا مطلب اس قوم کا سردار اور مشرقوں کا اتنا بڑا لیڈر تھا لیکن اس نے بولا مگر اس کا راستہ چھوڑ دو اگر عرب اس پر غالب آ گئے تو اس کا خون تمہارے گردن پر نہیں ہوگا اور اگر وہ عرب پر غالب آ گیا تو اس کی سرداری تمہاری سرداری ہے اس کی عزت تمہاری عزت ہے اس کا راستہ چھوڑ دو تو سب نے کہا تم پر تو سہر ہو گیا تم پر بھی جاد ہو گیا یہ conclusion نکالا تو یہ مطلب time to time کہا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کو جو آپ اللہ کے کلام کو ان کی سامنے پیش کر رہے ہوتے ہیں یہ تو جادو ہے اور time to time کہا کرتے تھے مطلب یہ کہانت ہے اور ان کی concept میں یہ بھی تھا شائر جب کہتے تھے کہ شائروں کا اچھے شائریں بڑے شائروں کے مطالق ان کا مطلب عقیدہ یہ ہوتا تھا کہ اس کے قبضے میں کوئی جن ہے جو اسے الگا کرتا ہے مطلب اتنی اچھی شائری کرنے کے پیچھے یہ ہے کہ ان کے پاس کوئی جن ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی یہ سب کچھ کہا کرتے تھے کہ کوئی جن قبضے میں ہے شائطان کرتا ہے یہ کاہن ہے یہ شائر ہے یہ مجنون ہے دیکھیں سچ تو ایک ہوتا ہے اور جھوٹ تو انگینات ہو سکتے ہیں ہزاروں نا تو جب جھوٹی بات ہے تو کتنی چینج ہوتی رہتی ہے وہ اپنے آپ میں وہ بتا دیتی ہے کہ وہ جھوٹ ہے یعنی وہ کبھی شائر بول رہے ہیں کبھی کہین بول رہے ہیں کبھی مجنون بول رہے ہیں کبھی وہ ساہر بول رہے ہیں کچھ بھی مطلب بولتے ہی جارہے ہیں الگ باتیں تو الگ الگ باتیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جھوٹی ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کردار اور اخلاق کے سامنے وہ سب باتیں کہنا مطلب کس درجے کا اہمقانہ بات تھی کوئی بھی سلیم ال اقل انسان دیکھ کر سمجھ سکتا تھا کہ انسان اس شخص کی بات ہے کہ صاف ستری اور سیدھی سیدھی ہیں اس میں نہ کہیں سہر کی کوئی آمیزش معلوم ہوتی ہے اور نہ کوئی دیوانہ ایسی بات کر سکتا ہے کبھی بھی تو ان کا کیا تھا جو پلاننگ خوبی آؤٹی تھی تو اس میں یہ رہتا تھا کہ کون سی ایسی سٹراتیجی ہم لوگ اپنائے کہ باقی لوگ اس کی بات سنن بند کر دیں یا سنن تو اثر نہ کرے تو اب یہ لے کر آئے کہ ہم لوگ یہ بولیں گے کہ یہ تو ہمارے جیس اور تمہارے جیس ایک انسان ہے یعنی اگر اللہ کے رسول ہوتا ہے تو یہ ہمارے انسان تھوڑی ہوتے کوئی مطلب فاوکل باشر ہوتے سپر نیچرل ہوتے کچھ مطلب فریشتہ ہوتا کوئی جن ہوتا یعنی something other than human ہوتا ٹھیک تو یہ کہ لوگوں کو بہکانے کی کوشش کرتے تھے کہ یہ تو ہمارے اور تمہارے جیس انسان ہے دیکھیں ایک ٹائم تھا کہ رسول اس لئے نہیں مانا کیونکہ وہ بشر ہے یعنی بشریت کی وجہ سے رسالت کا انکار اور پھر بات کا دور آیا اس کا الٹا ہو گیا اب رسول کو رسول مان رہے ہیں اور اسی لئے بشر ہونے کا انکار کر رہے ہیں کہ تو رسول ہے تو بشر کہ ہوں سکتے ہمارے اور تمہارے جیس نہیں تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلام ان کو بشر مت کہی اب رسالت کو قبول کر رہے ہیں رہے ہیں یہ دونوں اپوزٹ ایکسٹریمز ہیں حقیقت ان دونوں کے درمیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے ہمارے اور آپ کی طرح فلیش اینڈ بونز کے ہی بنے تھے ہمارے اور آپ کی طرح آپ کی سائیکولوجی تھی ہمارے اور آپ کی طرح ان کے جذبات احساسات سب کچھ تو اس لئے خاص ہے ٹھیک ہے تو لیکن ہمیں بشر بھی ماننا ہوگا رسول بھی ماننا ہوگا جو راستہ بیچ کا ہے وہ حق ہے نہ یہ کی بشریت کی وجہ سے رسالت کا انکار یہ بھی غلط اور نہ یہ کی رسالت کی وجہ سے بشریت کا انکار وہ دوسرے ایکسٹریم پر وہ بھی ولد بیچ کا راستہ جو قرآن پیش کر رہا ہے کہ دیجئے میں تو تمہارے جیسے انسان ہوں نبی سے بھی کہلوائے گیا اور پھر یہ کنٹینیو کرائے گیا کسی وائز کے میرے پاس وقت ہی آتی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ سلام بشریت اور رسول بھی اور یہ دونوں پر ایمان رکھ نہ ہوگا تب ہی ایمان درست ہے تو ہم یہ کہہ رہے تھے کفار مکہ کہ تم جانتے پوچھتے ایسے اقل مند لوگ یہ ریشنل پیپل آپ لوگ اس طرح سے جانتے پوچھتے جادو میں پڑے جا رہے ہیں یعنی ہم تو آپ کی خیرخواں ہیں یہ جادو گھر ہے تم پر جادو کر دیتا ہے گھروں کو تھڑوا دیتا ہے اس کی بات سنو پھر پلان سیٹ کر کے جو خفیہ میٹنگ میں پلان ہوتا تھا یہ پوری میٹنگ کا جو بھی نکلتا تھا یہ خاص لوگوں میں پھیل جاتا تھا پھر وہ پورے پھجانے سے پہلے ہی یہ جا کر اس کو بتا دیتے محمد نامی ایک شخص ہے وہ مجنون ہے وہ ساہر ہے وہ ایسا ہے اور وہ اس کی بات مس سنا وہ بھی پلان کرتے ہیں اور اللہ بھی پلان کرتا ہے اور اللہ بیس پلان ہے وہ جا کے بتا دیتے کہ محمد نام کا کوئی شخص تمہیں کچھ بتائے گا تو سنو نہیں لوگوں میں curiosity ہو جاتی تھی کہ دیکھیں تو ایسی کون سی بات کرتا ہے means negative publicity also works at that time and this time too تب بھی انہوں نے ہمارے رسول سے بدزن کرنے کے لیے negative publicity کی اور بہت لوگ تک محمد ابن عبداللہ کا نام پہنچا دیا صلی اللہ علیہ وسلم یہی کام آج بھی کرتے ہیں انٹرناشنل میڈیا اور دشمنان اسلام یہی کام آج بھی کرتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ سلم کے خلاف اتنی کتابیں چھاپتے اتنی اتنی کی مطلب جیسے سب سے زیادہ چھپنے والی کتاب رسول اللہ کے خلاف ہی ہو جاتے اور فلم بناتے سوچتے ہیں ہمارے پیارے نبی کی عظیم شان پہ کوئی بھی دھبا لگا رہے بلکل نہیں جتے لوگ نہیں جانتے محمد ابن عبداللہ کو وہ بھی جاتے سیرت کی کتاب خرید پڑھ دے اور ایمان لے سبان اللہ تو نیگٹیف پبلیسیٹی بھی ورک کرتی ہے تو یہ لوگ اپنے سے نیگٹیف پبلیسیٹی کرتے تھے لیکن وہ پبلیسیٹی تو بنی جاتی تھی اور وہ ورک کرتی تھی اور اسی کی ایک مثال ہے بہت بڑے شائر تھے اور ابن ہشام کی آپ کو بتا رہے جل نمبر آئے خانے کعبہ پہلے چھو ان کو بتا دیا گیا تھا کہ محمد ابن عبداللہ نام کا ایک شخص ہوگا وہ مجنون ہے اور وہ ساہیر ہے وہ جادو کر دیتا ہے اس کی باتیں گھر تڑوا دیتی ہیں اس کی بات مست تنا انہوں نے کہا کہ میں نہ ڈر گیا تھا کہ میں کان میں گئی تو اس نے اپنے روح نکال لیا اور سننے لگا اور یہ سوچ کر اپنا بعد میں سب پورا ایکسپریس کیا اپنے آپ کو کہ میں نے سوچ میں بھالی اور آقل انسان ہوں اگر کچھ ایسی باتیں ہوگی تو میں سمجھ لوں گا کہ صحیح کیا غلط ہے میں اپنے سے جج کر لگا کوئی میں بچہ تو نہیں ہوں کہ محمد مجھے بہکا لے گا صلی اللہ علیہ وسلم یہ سوچ کر انہیں بات سنا شروع کر دی قرآن اور جو شاعر ہو اور جو کلام کی پہچان رکھتا ہو اور جو لٹریچر کا ماہر ہو اس کے اوپر ایک کلام جادو کی طرح اثر کرتا تھا مطلب سچ موش میں جادو کہتے تھے لیکن اس کا اثر ہی ایسا ہوتا تھا تو وہ بلکل مطلب قرآن مجید سن کر بلکل حواز بھاگتا کہ کتنا پیارا کلام ہے تو وہ گئے تو فعل ابن عمر دوسی رضی اللہ عنہ وہ گئے رسل صلی اللہ وآلی وسلم کے پاس اور کہنے لگے کہ مجھے تو آپ کے بارے میں یہ کہا گیا تھا کہ کوئی جادو کر دیتا ہے اور مطلب ان کی بات مست سنا آپ کی دعوت کیا ہے آپ کہتے کیا ہیں آپ کا میسیج بتائیے تو انہوں نے مہت دیا تحید کی دعوت دیا رسالت کی دعوت فبلیسیٹی کر کے پہلے ہی پہنچا دیا تھا بس تھوڑا سا کام بچا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دیا تو اللہ داللہ اس طرح سے ہدایت جس کو چاہتا ہے دیتا ہے اور کوئی بھی دنیا کی پوری دنیا پورا یورپ اور پورا امریکہ مل کر آج کے دور میں آج نمبر چار رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرا رب جانتا ہے ہر اس بات جو آسمان اور زمین میں ہے اور وہ سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے یعنی ان کی جتی خفیاب پلاننگز ہوتی تھیں ان کی جو سیکرٹ میٹنگز ہوتی تھیں اس کے بارے بہلکل 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 تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا بس یہ میرا اللہ تو جانتا ہی ہے چاہے کتنے دس کمروں کے اندر گھوز کے سیکرٹ پلاننگز کر لیں تو ہر اس بات کو اللہ تعالی جانتا ہے جو آسمانوں میں ہے جو زمین میں ہے اور سب کچھ سننے والا اور العلیم سب کچھ جاننے والا ہے یعنی ان کی جو پلاننگز ہیں اسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بلکل بھی پریشان نہیں تھے کہ سب بگاڑے دے رہے ہیں میری مس پبلیسٹی کر رہے ہیں یا تو اسلام کے اخلاف پروپیگانڈا کر رہے ہیں تو کیا ہونے والا ہے تو فیوچر کیسا ہوگا اس بات کے لئے پریشان ہوتے تھے لیکن اس بات کے لئے یہ رسول کا انکار کر رہے ہیں اس کا نتیجہ بہت برا ہوگا ان پر عذاب آجائے گا اس بات کا درد تھا جو آپ کو پریشان کرتا تھا ورنہ آپ کی پریشان کی سبب یہ نہیں تھا کہ یہ لوگ ترہ ترہ کی پلاننگ سے ہم لوگ کو اسلام کو ذک پہنچانا چاہتے ہیں تو اسلام کا کیا ہوگا یہ آپ کی فکر نہیں تھی آپ کو فکر رہتی تھی اور یہ پلاننگ کے جواب میں کیا کہہ رہے ہمارے پیارے نبی کہ اللہ تو سب جانتا ہے جو آسمانوں میں اور جو زمین میں اللہ سے چھپ کون سی پلاننگ کر لیں گے ایسی کون سی پلاننگ ہوگی جو اللہ تعالیٰ کو نہیں پتا چلے وہ کون سی جگہ ہوگی جہاں پہ جانے کے بعد اللہ پاک نہیں سن پائے اللہ السمیح ہے اور العلیم ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا ہی کہے کہ بہت مرطمئن ہو جاتے تھے آئر نمبر پانچ بل قول ادقاس و اخلام بلکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ کلام پریشان خیالات ہیں بل افترہ بل کی اس نے خود گھ لیا ہے بل ہوا شاعر بل کی یہ تو شاعر ہے فَلْيَأْتِنَا بِآیَتٍ كَمَا عُوْسِلَ الْاوَلُون تو اسے چاہیے کہ وہ لائے ہمارے پاس کوئی معجزہ جیسے کہ پہلے رسولوں کو بھی بھیجا گیا تھا اب دیکھئے کیا بھوٹان تراشتے تھے قرآن حکیم پر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ وہ کہتے ہیں یہ جو کلام پیش کھڑ رہا ہے تو پریشان خیالات ہیں الفاظ کیا آئے ہیں ادغاث احلام تو یہ ادغاث جو ہے یہ ثغف کی جمع ہے اس کا معنی ہوتا ہے الجی ہوئی گھاس جس میں مطلب تاری بھی ہو اور سوکھی بھی ہو سب طرح کی وہ الجی ہوئی ہو ٹھیک ہے تو اسی سے یہ فریز نکلا ہے ادغاث احلام یعنی پریشان خیالات وہ خواب وہ خیالات جس کا مطلب جس جس کی حقیقت سمجھ مہینہ ہے جو اپنے آپ میں اتنا الجا ہوا ہو کی اس کی ریالیٹی کے اوپر دماغ خوابانا بے وقوفی لگے اس کے ٹائم اٹینشن دینا کوئی ضرورت نہ ہو جس کی فکر کی جس کو کنسیڈر کرنے کی کوئی سی ضرورت ہی نہ ہو اسی لئے اذغاث احلام ایسے پریشان خیالات کو کہتے تو یہ جو کلام رسول اللہ پیش کر رہے تھے جو ان کے اوپر جادو کی طرح اثر کرتا تھا اسی لئے پلاننگ کرتے تھے ہم ایسا کہیں کلام کسی کے آقانوں میں جانے ہی نہ پائے تو بہت کو یہ کہہ گمراہ کرتے تھے یہ تو پریشان خیالات ہیں اس میں کچھ رہتی نہیں یہ کہتے تھے جب ابو جہ لخنس اور یہ خود چھپ چھپ کر راتوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے باہر جب آپ تاج جن میں قرآن پڑھا کرتے تھے تو اپنی رات کی نین قربان کر کے سنا کرتے تھے اتنی لذت ملتی تھی ان کو اس کلام کچھ بھٹان تو لگانا ہی تھا کبھی کہتے پریشان خیالات ہیں کبھی کہتے خود گر لیا اس نے یہ کہتے اللہ کا کلام ہے لیکن کوئی فرشتہ اور شتہ نہیں آتا ان کے پاس بلکہ انہوں نے تو خود گڑا ہے پھر کبھی کہتے ہے کہ شائروں کے پاس جن ہوتا ہے ان کے پاس بھی ایک جن ہے وہ یہودیوں کے کتابیں تھی وہی کہانیاں تو یہ بھی پیش کرتے تو یہودی غلام نے سکھایا ہے یہ کہتے تھے تو ان دا ہول بات تو یہ ہوتی خود گڑھا ہے اور کبھی کہتے بل ہوا شائر بلکہ یہ تو شائر ہے شائر کہتے تی رسول صلی اللہ کو جب ہمارے بیارے نبی کی شان یہ تھی کہ کبھی ایک شیئر بھی دور اس طریقے سے آپ نے نہیں کہہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عقل فہم لیڈرشپ اور آپ کا سیکلر لیول پر سب سے زیادہ سکسیسپل پرسن ہونا ریلیجیس لیول پر سب سے زیادہ سکسیسپل ہونا یہ ساری چیزوں کے باوجود اللہ تعالی نے ہمارے پیارے نبی کو شیئر کرنے کے لئے بھولا بنایا تھا کہ آپ نے ایک شیئر کہا اس میں بھی کچھ غلطی ہو گئی تو حضرت ابوبخر رضی اللہ انہیں مسکرا کر گیا یا رسول اللہ ہم گواہی دیتے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں مطلب یہ سمجھتی دہنوں پیار ایسا ہوتا تھا بلکل متاثر ہو جاتے تھے بری طرح تو جو کی رسول اللہ کا کلام ان کو اور سرامن کے لوگوں کو متاثر کرتا تھا تو شیئر کہتا ہے اور جیسے لوگوں کو یہ بتانا مقصود تھا جیسے تم کسی کے اشاعر سے متاثر ہو جاتے ہو تھوڑے دن کے لئے تو یہ بھی شیئر کہتا ہے کسی بھی نہیں توجہ مات دو گور مت کر اس کے صحابہ میں شامل ہو جاتا ہو کبھی پلٹتا نہیں ہے واپس تو ایک بار یہ بھی پلاننگ ہوئی کہ ایسا کیا جائے کہ جب کلام اور کسی چیز سے نہ متاثر کر رہے تو ہم لوگ کچھ اور سبستیٹیوٹ لاکے ایسا رکھ دیں کہ مطلب لوگ اس سے متاثر ہونا شروع ہو کیونکہ اس سے پہلے جو بات تھی بہت ایرم ہے اس سے پہلے کیا کہا تھا دیکھو ہم جانتے شاعر نہیں ہے کیونکہ شاعروں کا کلم ایسا نہیں ہوا کرتا ہم جانتے یہ مجنو نہیں ہے کیونکہ مجنو کو ہم لوگ نے پاگلوں کو دیکھ ہے کہ ایسی بات یں تھے کہ ہم جانتے نہ شاعر ہے نہ کہ ہم نے کہانت دیکھ ہے ایسی بے سر پیر کی ہوتی ہے ٹھیک ہے ایک سچی بات اور بہت سارا جھوٹ تو کہانت بھی ہم نے کہ ہم شاعر کو دیکھا مجنون کو دیکھا اور یہ محمد ان میں سے کوئی نہیں ہے تو اب کہ مطلب لوگوں کو کہیں اور انگیج کیا جائے جیسے اس کا کلام لوگوں کو اگدم سے پوزیز کر لیتا ہے تو پھر نظر بن حریس باہر سے کچھ قصے کہانیاں لے آیا لہا حدیث جس قرآن حکیم نے سورہ لخمان میں کہا ہے ٹھیک کھیل تماشے والی بات ہیں اب وہ تم کے داستان گوئی چل رہی ہے اس میں بیزی ہیں اب اس کا انداز بدل کہ ہاتھ میں سمارٹ فون ہے اور پہلے سب لوگ چوپال بنا کے بیٹھتے تھے تو یہ نظر بن حریس کچھ افثانے کچھ رستم وغیرے کی کہانیاں عجم سے لے آیا باہر سے مطلب قرآن کے مطلب رہیں گے تو یہ محمد کا کلام سننے کی ان کو وقت ہی نہیں ملے گا صلی اللہ علیہ و سلام تو دیکھا آپ نے یہ شیطان نے سمارٹ فون آپ کے ہاتھ میں پکڑا دیا ہے کہ جب اس میں رہیں گے تو قرآن پرنے کا وقت ہی نہیں ملے گا تو نظر بن حریس کا جو پلان تھا وہ ہائی ٹیک ہو کر اس دور میں پھلا ہوا ہے پہلے ٹیلیویزن کو جگہ حاصل تھی اب اس سے کام ہو کر موبائل کو جگہ مل گئی ہے ٹھیک ہے تو یہ شیطان کا آلہ ہے جو بار بار ہم کہہ رہے ہیں سوشل میڈیا اور موبائل میں اتنا زیادہ اوکیپائیڈ پوری رات تک افثانہ ہو ہوتی رہے گی سنتے رہنگے دیماغ پہ سوار رہے گا ہوتا ہی نہیں ہوتا کوئی بھی چیز کو بہت زیادہ ٹائم دینے لگ جائیں تو آپ دیماغ کو خیمار کی طرح دھاپ نہیں لیتا چیز تو کوئی بھی چیز ہو چیز بھی بھی مطلب باہر سے قصہ گوئی کہانی گوئی کرنے کے لئے دستانے لے آئی گئیں اور پھر جو ایک آرگیومنٹ یہ اور کرتے تھے وہ کیا اگر یہ رسول ہوتا تو ہمارے پاس کوئی نشانی لاتا پہلے کے رسول جو تھے تو وہ نشانیا لائے موجزات لے کر آئے تھے اور انہوں نے کھلے کھلے موجزات دکھائے یعنی وہ حصی موجزے کا مطالبہ کرتے تھے بہت ساری مکی صورتوں میں یہ ان کا مطلب آرگیومنٹ رہا ہے ہم لوگ ٹائم ٹو ٹائم وہ آتا بھی رہتا ہے ہم لوگ کے درس میں کہتے تھے حصی موجزہ دکھائیے آخر عیسیٰ نے دکھایا کو صاحب بنا دیتے تھے جب کہ یہ سارے موجزات قرآن حکیم سے بہت زیادہ حضر ہوتے ہیں کہ سارے موجزات اللہ صاحب میں تھے اور صرف تب ہی ان سے ظہور ہوا ہے ان چیزوں کا جب اللہ نے چاہا ہے اور رسول کے ہاتھ میں بھی اس ٹائم کے علاوہ ہر لاتھی ابھی ہم اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں اس لئے نہیں تھا آپ کی ڈعویت کو جھوٹا بتانے کے لئے کی چونکہ آپ موجزات دکھانے رہے تو آپ سچے ہوتے تو آپ موجزہ دکھاتے کوئی نشانی لے کر آتے جو ثابت کرتا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو باقیوں کو موجزہ دکھایا نہیں دکھایا تو یہ سچے رسول نہیں ہے یہ تو سرداری چاہتے ہیں اپنی ماذا اللہ سمہ ماذا اللہ تو یہ پلاننگ تھی اور آیت نمبر پاس ٹک ہم لوگوں نے کیا ہے اور ٹائم آف ہو چکا ہے اس لئے اب ہم آگے کنٹینیو نہیں کر سکتے درس سیرت اور دس حدیث کا وقت ہے آج ہم لوگ یہی پر رکھیں گے اللہ تعالی سے دعا ہے کہ ہم سب کو قرآن مجید پڑھنے سمجھنے غور و فکر کرنے اس کے مطابق زندگی کو ڈھال دینے کی اور غیر تک پہچانے کی توفیق قطع فرمائے آمین وآخر